تو کائز کال جو میں نے سٹکس لگائی تھی یہ ساری ساری دیکھیں توتے نے چھیل چھیل کے کیوں اتار دیا کیونکہ یہ دریج کی سٹکس تھی تو اس نے ساری چھیل دیا اور یہ سٹکس یہاں ہاں پہ دیکھیں خرگوشوں نے ساری چھیل دیا دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے گر گی تھی اور خرگوشوں نے اسے سارا چھیل دیا یہ دیکھیں مٹھو یہاں بیٹھا ہے بڑے مزے سے پھر اسے اچھی لگ رہی ہے اسے بھی مضبوط کرتے ہیں یہ دیکھیں کھس کھا کھس کھا انہوں نے آگے کر دی ہے اور ہماری مرگیں یہاں پہ انڈے دیتی نہیں ہیں یہ اتنے پیارے میں نے بنائی یہاں پہ صرف جو ہے نا گند مچاتی ہیں اور ان کے انڈے خرگوشوں کے بوکس میں تھے یہ دیکھیں اس کے اندر انڈے دیئے تھے آج بھی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں تو گائز میں نے سارے اپنی مرگیاں وغیرہ باہر نکالی ہیں پیجن وغیرہ بھی اندر ہیں انہیں بھی باہر نکالتے ہیں چلو بھئی پیجن تو گائز یہ پیجن تو ماشاءاللہ سے ہمارے ٹھیک تھاک ہیں چاروں کے چاروں اور رات کو میں نے ایک پیجن پکڑا ہے اتنا خوبصورت اتنے بڑے سائز کا اور پیارا نایاب قسم کا تو رات کو جب میں کیج بند کرنے لگا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا اسے پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا وہ اگلے دن ہم اسے ویڈیو میں بتائیں گے میرے لئے سرپرائز تھا آپ کے لئے بھی وہ سرپرائز ہو تو وہ بھی ساری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر باقی کام ہم کرتے ہیں تو گائز میں پردہ کرنے کے لئے آیا تھا اور ہمارا ایک پیجن باہر رہا گیا پاتین کیسے وہ باہر رہ گیا ہے تو اس میں پکڑتا ہوں لائٹ کو پہلے میں آوف کرتا ہوں پھر اس سے پکڑتا ہوں اس طرح میں پکڑوں گا نا تو یہ بھاگ جائے گا لائٹ کو پہلے میں آوف کرتا ہوں یہ دیکھیں نظر آرہیں آپ کو بڑے تعالی سے پکڑنا پڑے گا لائٹ آوف کر دی تو پکڑ لیا پکڑ لیا میں نے کہا اس سے پکڑ لیا ہے شکر ہے بھاگا نہیں ہے تو گھر کا تھا شاید اس لئے نہیں بھاگا اسے پتا تھا یہ کیج میرے اوہو اوہو گائز یہ کبوتر ہمارا نہیں ہے اس کے پروں پہ نا کلر لگاو ہے اور اس کی گردر میں دیکھیں شائننگ والے بال ہیں ہمارے کبوتر اس طرح کے نہیں ہیں ہمارے دو پیجن ہیں وہ دوسری طرح کے ہیں تو ہمارے گائز سارے کبوتر پورے ہیں وہ دیکھیں ماسٹر کیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ پردہ میں نے نیچے کرنا تھا بھی اچانک سے میری نظر اس کے اوپر پاڑ گی تو میں نے اسے پکڑ لیا تو یہ گائز ہو سکتا ہے رات کو کسی اور کے گھر سے اڑتا وائدر آ گیا اور یہ رستہ بھول گیا ہوگا تو یہاں پہ بیٹھ گیا پیجن وغیرہ کو دیکھ کے اور دانے کو دیکھ کے یہ دردانہ بھی گرا ہوئے تو اس سے جو نا میں راکھ لیتا ہوں اور صبح میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سہی طریقے سے تو اس کے پار بھی میں کٹوں گا صبح اور اسے رنگ بھی ہم پنائیں گے تو یہ اچانک سے مجھے مل گئے تو گائز مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پہلے میں ڈار گیا تھا یہ کبوتر جو ہے نا ہمارا بہر آیا ہوئے تو جب میں نے اسے پکڑا ہے تو دیکھا ہے تو اس کے پار بھی پورے ہیں اور اس کی گردن پر دیکھیں کلر بھی کچھ اور ہے اور اس کے پروں پر کلر جو ہم نے لگایا تھا اپنے پیجن کو اسے نہیں لگا ہوا تو گائز میں بہت خوش ہوں کہ میں نے پیجن پکڑا ایک مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس سے میں چھوٹے پنجرے میں ڈالتا ہوں اور صبح ہم اس کے پار کٹیں گے اور ماسٹر کیج میں چھوڑ دیں گے اوکے گائز تو گائز ساری ہماری مرگیاں میلی چکن سکینی فول سارے باہر ہیں اور یہ والا کبوتر میں نے پکڑا ہے رات کے ٹائم یہ دیکھیں جب میں نے کیج بند کر دیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے کیج بند کر دیا جب دوبارہ میں پردہ کرنے یہاں پہ آیا ہوں پلاسٹر شیٹ کو نیچے کرنے آیا ہوں تو میں نے دیکھا ایک پیجن باہر گھوم رہا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا پیجن ہے تو میں سے پکڑتا ہوں میں نے اسے پکڑا ہے تو بڑی آرام سے پکڑا گیا پھر میں نے اسے دیکھا تو یہ ہمارا پیجن نہیں تھا اسے کلر وغیرہ نہیں لگا تو میں نے کہا یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے پیجن دانا وغیرہ یہاں پہ کھانے کے لیے اور یہاں بھی بیٹھ کے شام ہو گئے تو میں نے پھر پردہ وغیرہ کیا اور اسے الادہ کیج میں بند کر دیا تاکہ ہمارے دوسرے مرگیاں وغیرہ اسے مارے اس کے پر بھی پورے ہیں تو اسے میں نکالتا ہوں اس کے پر بھی کٹتے ہیں ٹیپ وغیرہ لگا دیتے ہیں پروں کے اوپر اسے ماسٹر کیج میں چھوڑتے ہیں کچھ دن بعد یہ یہاں پہ گھومے پھرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان مرگیوں کو دانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اب چلو بھی یہ والا دانے کا پیکٹ سارا ختم ہو گیا پورا بھرا ہوا تھا یہ ایک دو دنوں میں ہی ختم ہو گیا چلیں جی اب ہم اپنے اس درخت کو مضبوط کرتے ہیں کیونکہ ریبٹ جو آنا وہ گرا دیتے ہیں اور اسے ہم مضبوط کرتے ہیں پکا کرتے ہیں یہ تو کافی مضبوط ہے اس طرف والا تو یہ پیارا لگ رہا ہے اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ یہ گیرے نہ کال تو یہ گیر گیا تھا میں نے دوبارے سے سیٹ کیا اور ہمارا میٹھو گرین والا اسکوپر بیٹھا ہوئی یہ دیکھیں میٹھو میٹھو کیسا لگ رہا ہے ہمارا نیو پیجن بیلا سے ڈار رہا ہے ابھی بھی میں نے بیلا کھول ہے بیلا ادھر رہو اس سائیڈ پہ آجو بیلا کو بھی در بان جاتے ہیں ہاں بیلا ٹھیک ہو صحیح دن گزرے آپ کا آج کا کھانا شانا کھا لیا بیلا تو گائز یہ بھی میں نے فیٹ کر دیا یہ دیکھیں اس سے صحیح مضبوط کر دیا اس جگہ سے پکا ہو گیا اس جگہ سے پکا ہو گیا یہ دیکھیں جنگلے کے ساتھ میں نے اسے پکا کیا اب یہ گرے گا نہیں اور نیچے سے بھی میں نے پکا کر دیا کافی مضبوط ہو گیا لیکن کرگوشو نے سارے سے چھیل دیا اس کا وائٹ کلر نکل آیا بیچ میں سے لکڑی کا پھر بھی یہ برز بغیرہ کے بیٹھنے کے لیے وہ ٹھیک ہے اور اس سے میں نے سیٹ کر دیا پکا کر دیا اب یہ گرے گا نہیں تو اپنے پیجان کو ماسٹر کیج میں چھوڑتے ہیں ابھی تک وہ چھوٹے کیج میں ہی ہیں اس کے پار بھی بانتے ہیں اور اسے ماسٹر کیج میں چھوڑتے ہیں مقایج اسے میں لے آیا ہوں اس سے نکالنا پڑ گیا کہ کیج کافی چھوٹا ہے اس کے لیے بہت بردست کبو کرتا ہے بڑے سائز کا آلی شان کبو کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں بر کٹنگ ہو گئے دو سائز کا آلی شان کام یہ بھی ہو گیا ہمتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پیجن جو نیو ہوا ہے اور یہ ہمارے پرانے والے پیجن ہے اور یہ ان دونوں پیجن سے ان دونوں پیجن سے یہ والا پیجن بڑا ہے ان کبوتروں سے یہ کبوتر بڑا ہے اور شاید کوالٹی میں بھی یہ والا زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں وہ والے بھی اور یہ والے بھی تو میں تو آج بہت خوش ہوں رات کے ٹائم کبوتر پکڑا ہے تو بڑے بڑے آرام سے پکڑا گیا پتہ بھی نہیں چلا اس طرح جا کے میں نے پکڑا فور ہی پکڑا گیا تو پہلے میں سمجھ رہا تھا یہ ہمارا کبوتر ہے لیکن جب پکڑا ہے پھر پتہ چلا ہے کہ یہ اسی اور کا کبوتر ہے ہمارے سائٹ اپ پہ آگا اسے رنگ بھی ڈالتے ہیں میں رنگ لے کے آتا ہوں چلو بھئی تمہیں رنگ ڈالتے ہیں اور تم اور پیارے لگو گے تو کائز اپنے نیو پیچن کو ہم رنگ ڈالتے ہیں یہ والا ان سب کو بھی ڈالا ہوئے اور بڑے پیارے لگتے ہیں وہ اسے بھی پنا دیتے ہیں چل بھئی آجا میری جان اچھا یہ نا میل ہے فی میل نہیں ہے یہ میل ہے اور میل کا سائز بھی بڑائی ہوتا ہے پیچن میں یہ دیکھیں میں پناتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو کائز اسے بھی میں نے رنگ پنا دی یہ دیکھیں اور اسے بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیں جی ہمارا ایک اور پیجن ماسٹر کیج میں آ گیا جو ہم نے پکڑا ہے رات کے ٹائم وہ بھی میل ہے اور یہ ہمارا پرانا والا میل ہے جو ہم مارکیٹ سے لے کے آئے تھے ہمارا نیو پیجن دیکھیں مزے سے کھانا کھا رہا ہے یہ پرانا پیجن ہے میں نیو سمجھ رہا تھا نیو ہمارا اس طرف بیٹھا ہے وہ سامنے وہ دیکھیں جدر چھوڑا تھا ادھر ہی بیٹھا ہوئے یہ پرانا پیجن تھا تو میں سمجھا ایک جیسی دھک رہے ہیں میں سمجھا نیو پیجن ہے اور ہمارا یہ والا درخت سوکھا اور درخت کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ہمارا مٹھو یہاں پر دانا کھا رہا ہے یا مٹھو کا بھی کوئی نام رکھنا ہے دماغ میں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا نام رکھیں ہے مٹھو کیا نام رکھیں تمہارا میہ میٹھو میمیٹھو انہیں سب کو بند کرتے ہیں اب شام ہو رہی ہے آزانے بھی شروع ہوگئی ہیں چلو بھئی گڑی 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 تو سارے برڈز کو بند کر دیا ہے بیلہ کو بند کر دیا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو میٹ کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیلہ آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ